ناظرین کی خدمت میں سلام و عداب آپ دیکھ رہے ہیں وائی صوف لدہ آج سنیچر ہے مائکہ گیارہ اور جل قیدہ کی دو تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سیدہ بانو حاضر خدمت ہوں ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت پیڈیو پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں خبریں آخر تک ضرور دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائی صوف لدہ کمیشنر سیکٹری ہائر ایڈوکیشن ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور سماجی و قبائلی بہبودی محکمہ یوٹے لداغ ان دنوں کا گل سلے کے دورے پر ہیں اس حوالے سے گزستہ روز جمعہ کو گورنمنٹ ڈگری کالیج جانسکار کا دورہ کیا ان کے ہمراہ ایڈیشنر سیکٹری ہائر ایڈوکیشن امتیاز خاجو سب ڈیویجنل مجسٹریٹ جانسکار رومال سنگڈونگ اور ڈائریکٹر کالیج آفیسز تاشی لداغا موجود تھے اس موقع پر کالیج کے پرنسپل محمد عساق اور فیکلٹی ممبر نے مہمانوں کاربائیتی خطق سے استقبال کیا اپنے استقبالیہ کلمات میں پرنسپل نے کالیج کی کامیابیو پر روشنی ڈالی اپنے خطاب میں کمیشنر سیکٹری نے کالیج کے کامکاج پر اتمنان کا اثار کیا انہوں نے کالیج کی جاری منصوبوں کے بارے میں بھی بتایا اور ان کی جلد تکمیل پر زور دیا اس کے بعد طلبہ نے زنسکاری رقص پیش کیے اس دوران طلبہ کے ساتھ گفتگو کا ایک سیشن بھی منقب کیا گیا جس کے دوران طلبہ نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور جلد از جلد ان مسائل کو حل کرنے کی گزارش کی اس دوران کالیج کے سالانہ میگزین شہراب کی دوسری جل کا اجرا کمیشنر سیکٹری اور دیگر افسران کی موجودگی میں کی گئی لوگ سبا انتخاباتی مہم کے تحت لداخ ڈیموکرٹک ایلائنس کی جانب سے آج کارگل بلوگ کے چھسکور علاقے میں عوامی اجتماع منقب ہوا جس میں لداخ ڈیموکرٹک ایلائنس کے آزاد امیدوار حاجی محمد حنیفہ جان کے علاوہ کانسلر حلقہ چھسکور ناصر حسین منچی سابقہ چیف ایکسگیٹیو کانسلر فیروز احمد خان اور دیگر لیٹران کے علاوہ عوام کی باری تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے آنے والے انتخابات کے دوران لداخ کے تحافظ اور یہاں کی چار نکاتی مطالبات کو پورا کرنے کے لئے لداخ ڈیموکرٹک ایلائنس کی نمائندے کے حق میں تقریریں کیے مقررین نے لداخ کے مسائل خاص کر روزگار اور زمین کی تحافظ سمیت دیگر مسائل کے حل کے لئے لداخ ڈیموکرٹک ایلائنس کی امیدوار حاجی محمد حنیفہ جان کو باری اکثریت کے ساتھ کامیاب کرنے کے لئے بیس مائکو پولنگ سٹیشن پر جا کر اپنا قیمتی ووٹ ان کی حق میں دینے کی اپیل کی امام خمینی میمرالٹریس کے شعبہ خواتین زینبیہ ویمن ویلفر سوسائٹی کے جانب سے آج گورمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری سکول کارگل میں ایک تربیتی پروگرام کا احتمام کیا گیا جس میں زینبیہ کے ممبران اور جامعہ فاطمہ زہرہ کے طلبات کے علاوہ ہائی سیکنڈری سکول کے اساتذہ اور طلبات کی بڑی تعداد موجود تھے اس تقریر کے دوران زینبیہ کے مسئولین نے سماجی خرابیاں خاص کر سوشل میڈیا کے یلغار اور موبائل فون کے غلط استعمال کی مزر اثرات پر روشنی ڈالی اور طلبہ پر زور دیا کی وہ حضرت فاطمہ ماسوم قم سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارے اس دوران جامعہ فاطمہ زہرہ کے طلبات نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک کر کے سامین کو محضوم کیا ہائی سیکنڈری سکول کے طلبات واساتذہ نے زینبیہ ویمن ویلفر سوسائٹی کے جانب سے اٹھائے گئی اس بہترین قدم کی سرہنہ کی اور آئندہ بھی اس قسم کی پروگرام کو جاری رکھنے کی تاقیب کی موسیقی 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 جوائن ڈائریکٹر انفارمیشن یوٹی لداخ نے زانسکار سبڈیوجن کا دورہ کر کے انفارمیشن سنٹر زانسکار کے کام کاج کا جائزہ لیا ان کے ہمراہ تحصیل دار زانسکار کچو محمد حسن تھے اس دوران انہوں نے نئے تعمیر شدہ امارت کا معاینہ کیا اور پرانے امارت کی کمروں کی افادیت کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ تحصیل انفارمیشن سنٹر کا عملہ سبڈیوجن کے مختلف پروگراموں کی تقریبات کو کورج دینے میں مصروف رہتا ہے انہوں نے سبڈیوجن مجسٹریٹ کی طرف سے لوگ سبہ الیکشن سے متعلق عملے کو تفویز کرنے پر ان کی فرائز کا جائزہ لیا انہوں نے عملے کی کمی کے باوجود تی آئی سی کو فعال رکھنے پر ان کی سرہنا کی بسیج روحانیون امام خمینی ممرلٹریز کی جانب سے دہہ کرامت کے سلسلے میں جامعہ مسجد کرگل میں تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے جز دوران علماء کرام امام حشتم حضرت علی ابن موسر رضا علیہ السلام اور ان کے ہمشیرہ حضرت فاطمہ معصوم اکم سلام اللہ علیہ کی پاک زندگی کے مختلف کوششوں پر روشنی ڈالی یاد رہی یکم زلقدہ کو ولادت حضرت معصوم اکم سلام اللہ علیہہ ہے اور گیارہ زلقدہ کو ولادت باسعادت حضرت امام علیہ رضا ہے اور یکم زلقدہ سے گیارہ زلقدہ تک دہہ کرامت کے طور پر منایا جاتا ہے لداخ پولیس کی جانب سے جاری کردہ ٹرافک ایڈوائزری کے مطابق آج گیارہ مائکو کارگل سے سرنگیر مقرر اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی اور سڑک کے حالات سازگر رہنے کی صورت میں کل یعنی بارہ مائکو سرنگیر سے کارگل تمام قسم کی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی جبکہ زنسکار سڑک پر گاڑیوں کو مقرر اوقات میں جانے کی اجازت دی گئی اس ستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم آٹھ اشاریہ چار ڈگری سنٹیگریڈ درج کیا گیا لہ میں درجہ حرارت کم سے کم پانچ اشاریہ صفر ڈگری سنٹیگریڈ دراز میں درجہ حرارت تین اشاریہ سات ڈگری سنٹیگریڈ اور زانسکار میں درجہ حرارت 4.5 دگری سنٹیگریڈ درج کیا گیا پیش ملکی اور بین الاقوامی خبریں دلی کے وزیر اعلیٰ آرون کے جروال ہفتے کو تیہار جیل سے زمانت پر رہا ہوئے کہ جروال کو ملنے والی عبوری زمانت کا اپوزیشن نے خیر مقدم کیا اور دلی کے وزیر اعلیٰ کا پرتپاک استقبال کیا جن میں ان سی پی کے سربراہ شرط پوار تنمول کانگریس کی سربراہ ممتہ بینر جی سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلے شیادہ و کانگریس لیڈر پوون کھیڑا اور شیوزنہ کے لیڈر ادھے تھاک رینے کے جروال کی رہائی پر مسررت کا احسار کیا اور اسے جمہوریت کی فتح قرار دیا اس موقع پر ان سی پی سپریم و شرط پوار نے کہا میں سپریم کورٹ کی طرف سے دلی کی وزیر اعلیٰ ارون کے جروال کو دیے گئے عبوری زمانت کے حکم کا خیر مقدم کرتا ہوں ہندوستان نے جمعہ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرار داد کے مسعودے کے حق میں ووٹ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطین احل ہے اور اسے اقوام متحدہ کا مکمل رکن کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے اور سلامتی کانسل کو اس معاملے پر فلسطین کے حق میں دوبارہ غور کرنی کی سفارش کی گئی ہے ایک سو ترانمی رکنی جنرل اسمبلی کا صبح ایک ہنگا میں خصوصی اجلاس ہوا جہاں اقوام متحدہ میں ریاست فلسطین کی مکمل رکنیت کی حمایت میں عرب گروپوں کی قرار داد اقوام متحدہ میں نئے ارکان کی شمولیت پیش کی گئی قرار داد کے حق میں بشمول ہندوستان ایک سو ترتالیس ووٹ پڑے جبکہ نو مخالف میں سے پچیس غیر حاضر رہے ووٹ ڈالنے کے بعد یون جی حال تالیوں سے گونچ اٹھے قرار داد میں توے کیا گیا کہ ریاست فلسطین رکنیت کے لئے احل ہے ہندوستان پہلی غیر عرب ریاست تھی جس نے انیس سو چورتر میں فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کے واحد اور جائز نمائندے کے طور پر تسلیم کیا ہندوستان انیس سو ترتر میں بھی فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں سے ایک تھا اور انیس سو چورانمے میں دلی نے غزہ میں فلسطینی آتھارٹی کا نمائندہ دفتر کا افتتاح کیا جسے بعد میں دوہزارتی میں رام اللہ منتقل کر دیا گیا یہ تھے اب تک کی خبریں اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں